نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت اور میں ہوں آپ کے ساتھ اس بولیٹین میں عربین کمار سنگھ بھرائچ میں سریو ندی میں ناو پلٹ گئی ہے اس ناو میں بیس لوگ سوار تھے ناو میں سوار لوگ کسان تھے جو اپنی دین چریا کی تحت ندی کے پار دھان روپنے جا رہے تھے اس حادثے میں کسان کی موت ہو گئی ہے اور تین لوگ لاپتہ ہیں جبکہ دس لوگوں نے تیر کر اپنی جان بچا لی ہے حادثہ بھرائچ کے لوگ ہیپ گاؤں کا بتا جا رہا ہے موقع پر پولیس اور ادھیکاری پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھرائچ میں ہر سال نیپال سے پانی چھوڑے جانے کے کاران بار جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں ایسے میں گرائیمڈ ناو پر سوار ہو کر اپنے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں کٹنا سطل پر پہنچ جلائے ادھیکاری نے بتایا کہ ربیوار صبح بھارت نیپال سیما کے قریب لوگہ ہیپ گاؤں سے بیس کسان دھان کی روپائی کرنے ناو سے سریع ندی کے پار جا رہے تھے بیچ ندی میں ناو پلٹ گئی اس حادثے میں ایک کسان کا سو مل گیا ہے جبکہ چار کسان تیر کر سرکشت باہر نکل آئے ہیں باقی لاپتہ کسانوں کی تلاز کی جا رہی ہے جلائے دکاری نے اس بات کی بھی جانکاری دی کہ ریکسیو ٹیم لاپتہ لوگوں کی تلاز کر رہی ہے گاؤں کے لوگ بھی ریکسیو میں مدد کر رہے ہیں نیپال سے پانی چھوڑے جانے کے کارن اور لگتار ہوڑے ہی باریس کے کارن سریع ندی اپنے اپنے اپان پر ہے بھارت نیپال سیما کے قریب لوگہ ہیپ گاؤں میہری پروہ تحصیل کے موتی پورت ہانان درگت آتا ہے یہ ابھی جو سوچنا ہمیں ملی ہے موقع پہ میں بھی آگیا ہوں اسپی صاحب بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور جو عدیکاری گن ہیں بچاو کارج کر رہے ہیں اور یہاں کے گرام پردھان جو ہیں وہ بھی اس میں سہیوگ کر رہے ہیں ابھی سوچنا یہ ہے کہ ناو پہ 19 لوگ تھے ناویب کو جور کے اور ناو کا حادثہ ہوا تھا تو اس میں یہ ہوا کہ دو لوگ ابھی میسنگ ہیں ایک جو باڈی نکلی وہ ڈیڈ باڈی نکلی باقی لوگ سرچت ہیں تو یہاں پہ جو اسثانیہ گوتا خور ہے ان سے مدد لی گئی ہے ان لوگوں نے پریاس کیا ہے ابھی دو باڈی ابھی بھی میسنگ ہیں ایس ایس بی کی ٹیم آگئی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ دو باڈی بھی ہم لوگ کدھرے لوگ سو بار تھے اس پر ایک ناو پہ ناو پہ ناویب کو جور کے انیس لوگ ہو رہے تھے تو اس میں سے دو لوگ ابھی نہ پتا ہے گاؤں لوگ آروف ہے کہ ڈی آر ایف کی ٹیم نہیں آئی ہے گھرنے کی بینیلتے بات نہیں ڈی آر ایف کی ٹیم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ایس ایس بی کی ٹیم موقع پہ آئی ہوئی ہے اور بچھاو کاج کر رہی ہے اور چکہ پانی کا بہاہو زیادہ ہے تو باڈی نہیں مل پا رہی ہے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ اس کو جب بھی ہی ریکاور کر رہی ہے آج صبح ایک سوچنا پرابت ہوئی تھانا موتیپور کے مہیپوروہ تحصیل میں لوکائی گاؤں ہیں اسی کے بغل میں جو بھادہ ندی بہتی ہے وہیں پہ اپنے ڈیلی روٹین میں گاؤں کے ہی لوگ ندی پار کر کے دھان کی روپائی کرنے کے لیے جا رہے تھے اور جس ناو پہ جا رہے تھے بیچ میں اس کا بیلنس بگڑا اس میں سے ناو پلٹ گئی پہلے جو سوچنا تھی اس میں بیس لوگ اس پر سوار تھے اور اپنا سامان لے کے ادھر جا رہے تھے ناو پلٹنے سے لوگ پانی میں چلے گئے سترہ لوگ اس میں جو ہے وہ ریسکیو کر لیے گئے تھے ابھی جو پروپر اس سمیے کی جو سوچنا ہے جو نام ہمارے پاس ہے 19 لوگوں کے نام ہمارے پاس ہیں جن میں سے ایک مہلا کی ڈیڈ بوڈی پرابت ہوئی ہے دو لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں اور باقی جو شیش لوگ ہیں ان سبھی کو ریسکیو کر لیا گیا ہے سبھی لوگ سوست ہیں جو دو لوگ ابھی لاپتہ ہیں ان کے لیے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے پولیس پرشاشن کی ٹیم یہاں پہ ہے گوتا کھور یہاں پہ ہے سبھی کی ٹیم یہاں پہ آگئی ہے فلڈ کمپنی بھی یہاں پہ بلائی گئی ہے پورے پریاس کیے جا رہے ہیں کہ جلدی جلد جو دو لوگ ابھی تک مسنگ ہیں ان کا بھی جلد سے جلد پتہ لگا لیا